موسیقی ایتھنس کی مرکزی جامع مسجد دارالامن میں شب برات کے حوالے سے روح پر برمحفل کا انعقاد کیا گیا جس میں علامہ رمضان اظہر خصوصی طور پر پاکستان سے تشریف لائے محفل میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی علامہ رمضان اظہر نے شابان کے روزوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی محفل کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اس ماہ مبارک میں رکھے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے وہ غفور و رحیم ہے اس کے ہاں رحمت برستی ہے شابان کی اس رات کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم سارے اس دنیا میں مصافر ہیں تو اللہ تعالی نے جتنے ہمیں یہ لبہات دیئے ہیں کوشش کے تجیاد رکھیں آپ کے پاس صرف کچھ ہے لیکن آپ کے دامن میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے یاد رکھیں آپ کوئی پیانے دیں علامہ رمضان عزر کا مزید اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارے انہوں نے اوورسیس پاکستانیوں سے کہا کہ آپ دیارے غیر میں ہیں آپ کے چال ڈھال اور دور طریقوں سے اسلام نظر آنا چاہیے آپ یہاں پہ اسلام کے صفیر ہیں کوشش کریں کہ اس معاشرے میں اسلام کی بہتری مثال بنیں موسیقی موسیقی